بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک چوتری آپ کا مزبان یوٹیوب پہ تارک چوتری چینل کیسا آج جمعت المبارک کا دن اور 28 اگزت آج ہمیں بہت ہی ایم موضوع پہ بات کرنا ہے پرو امریکہ پرو اینٹریا پرو ایزرائیل اور پاکستان کے تمام دشمنوں کسینوں پہ یہ چیز کھٹکتی ہے کہ پاکستان سیپیک کے حوالے سے بہت آگے نکل دا جا رہا ہے سیپیک تیزی سے اپنی کامیابی اور منزل کی درف روان دواں ہیں اور خاص طور پہ جب سے جنرل آسم سلیم باجوا کو سیپیک اتھاریٹی کا چیئرمن مقرر کیا گیا ہے اور سیپیک کی سرگرمیوں میں بے بہت تیزی آگئی ہے دشمنوں کے لیے ایک ہتھوڑا بن کر ان کے ذہنوں پہ گرز کی طرح سے لگ رہا ہے اور وہ اسے ہر صورت ناکام دیکھنا چاہتے جب مختلف ممالک کی طرف سے بے پائیا پریشر وزیراعظم پاکستان عمران خان پہ ڈالا گیا سیپیک کی رفتار سلو کرنے کے لیے سیپیک کے حوالے سے چینی کرزوں کا بڑا شوشہ چھوڑا گیا آئی ایم ایف کے لیے بھی سیپیک کے معاملات کو کھولنے کی شرط رکھتی گئی پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی اور چین کے ساتھ اپنے ایجنڈوں کے ذریعے سے جو ہمارے قوت کے مراکز میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان اور چین کے تلقات کو خراب کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور پھر پاکستانی لڑکیوں سے چینی بشندوں کی شادی کی پیہ در پیہ واقعہ تخبرات میں ریپورٹ ہونے لگے جن میں پاکستانی خواتین کے ساتھ چینیوں کی بدسلو کی بڑے مزے لگا لگا کر بیان کی جاتی تھی سیپیک کی رفتار کو نہیں روکا جا سکا اور یہ چیز دشمنوں کو کسی بھی طرح گوارہ نہیں ہے اور اب ایک نئے طریقے سے پیچھے سے بات کرنے کی گوشش کی گئی ہے اور ان مافیاس نے سیپیک آتھاریٹی کے چیرمن جو انتہائی انتہک اور اپنے کام سے کام رکھنے والے اور کام کو منتقی انجام تک پہنچانے کے حوالے سے معروف و مشہور ہیں جو وزیراعظم پاکستان کے مشہور اطلاعات بھی ہیں ان کے اوپر انتہائی غلیز قسم کے الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے اور ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ جو جو پاکستان کو کسی بھی طرح عزت اور احترام جو پاکستان کی قوم کے دلوں میں ان کے لئے ہے وہ انہیں بسند نہیں ہے اور اسے ہر صورت کم کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے فوج پاکستان کے کمزوری کا باعث بننا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مربعین امریکہ انڈیا اور اسرائیل کو خوش کر سکیں تو اسی حوالے سے آج ایک بہت ہی عجیب سا ٹرنڈ چلائے جا رہا ہے ٹویٹ پہ ایک غیر معروف امریکی ویب سائٹ پہ ایک کمپین شروع کی گئی ہے اور شروع کرنے کے لئے ان لوگوں کو پاکستان سے ہی میٹیریل بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ میٹیریل ہے ہمارا ایک معروف اخباری دارہ جسے صرف اپنی تجارت سے کام ہے وہ اعلانیاں یہ کہتے ہیں کہ جنرلزم ایک مقدس پیشا نہیں بلکہ یہ ایک انڈریسٹری ہے اور وہ پیسے کی تلاش میں کچھ بھی کار گزرنے کے لئے تیار رہتے ہیں انہی میں سے ایک فرد کو چن لیا گیا ہے جس نے ایک ویب سائٹ پہ امریکی ویب سائٹ پہ جنرل آسم سلیم باجوہ پہ غلریز الزمات کی بچھار کر دی ہے ناقابل تصور کی سب کے الزمات لگائے گئے ہیں تاکہ کسی طرح سے سپے کتھورٹی اور رفعہ پاکستان کو قوم کے دلوں میں جو ان کی عزت اور احترام ہمہ وقت موجزن رہتا ہے اسے کم کیا جائے اور بلاخر سپیک کے حوالے سے اگر کام کو روکا نہیں جا سکتا تو کام اس کم سلو ضرور کر دیا جائے یہ لوگ ہیں جو یہ کمبین چلا رہے ہیں امریکی عزازات حاصل کر چکے ہیں اور امریکہ کن لوگوں کو عزازات سے نوازتا ہے امریکی تنظیمیں یہ ہم سب کی علم میں ہے کہ جو امریکہ کے لئے کام کرتے ہیں جو پاکستان اور اسلام کے مخالف کام کرتے ہیں پاکستان کی نظریاتی سردوں کو اڑھا دینا چاہتے ہیں امریکہ کے لئے وہ ان کی آنکھوں کا تارہ بن جاتے ہیں عائشہ گولالی اور بشمر مسالیں حسینہ کانی کی مسال ہمارے سامنے کہ وہ لوگ جو پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستان کی مفادات کے خلاف اپنے گھر ملکی اکاؤں کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور پاکستانی مفادات کو بھلا اطاق رکھتے تھے مجروح کرتے ہیں وہ غیر ملکیوں کو یہاں کو گتارہ بن جاتے ہیں جنرل آسم سلیم باجور کا پہلے تھوڑا سا تاروف کروا لیتے ہیں اگرچہ وہ بے انتہا معروف ہیں اپنے کام سے لگن کی وجہ سے تھری سٹارڈ جنرل ہیں آئی ایس پی آر کو ہیڈ کر چکے ہیں اور ان کے دور میں آئی ایس پی آر نے فحالیت کا ایک عجیب سا نظارہ اور اروج پیش کیا اس وقت کو سپے کاثوریٹی کے چیرمن اور وزیراعظم پاکستان کے مشیر اطلاعات تھے چوراسی میں چوتیس پنجاب ریجمنٹ سے کمیشن لیا پاکستان میلیٹر ایکیڈمی کاکول میں اور پھر کمانڈر سٹاف کالیج کوئٹا سے گریجویشن کی اسی دوران نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد انڈی یو سے بھی وابستی رہی انڈی یو سے ہی واز سٹڈیز میں ماسٹر ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب رہے جبکہ ڈیفنس سٹڈیز میں کینگز کالیج لندن سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی صدر پاکستان کے ڈپٹی میلٹری سیکٹری بھی رہے پاکستان آرمی کی صدرن کمانڈ کی کمانڈ کی طبقہ بسالت اور حلال امتیازات جیسے ازازات سے انہیں کارہائے نمائیہ کی وجہ سے نواز آکھئے اب عزمات کی بچھار ستائیس اگر اس کو ایک ٹویچر کون پر ایک ویب سائٹ پر کی گئی اور ایک مخصوص قسم کے لوگ اس نام حد انویسٹیگیٹیو ریپورٹ کو لے دوڑے اور پھر پاک آدمی اور سٹیپک کے حوالے سے جو ان کے موہ میں آیا وہ کہتے رہے اور اسے ایک ٹرنڈ بنانے کی کوشش کی تاکہ پاکستان کے سب سے نیک نامدارے اور پاکستان کے معاشی ترقی کے حب یعنی سیپک کو کسی طرح سے مجروح کیا جا سکیا وہ عام کی نظروں میں اور پھر وہ اپنے رکھی قضائم میں اس طرح سے کامیابی حاصل کر سکیں کیونکہ سامنے آکے تو انہوں نے جو کچھ پی گیا اس میں پاکستان قوم نے انہیں بری طرح سے ناکام کیا اور حکومت پاکستان سیپک کے لیے ڈٹ گئی اور سیپک کو پاکستان اور چیر نے اپنی تجارتی ترقی کی شارع کرا دے ڈالا اب ان پر جو الزمات لگائے گئے ہیں وہ مالی کرپشن کے ان کے بھائیوں پر ان کی زوجہ پر لگائے گئے ہیں اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ اتنا جھوٹ بولا جائے اتنا جھوٹ بولا جائے کہ لوگ اسے سچ سمجھنا شروع کرتے ہیں گویبیلز کی پالیسی چانکیا کی پالیسی میکیاولی کی پالیسی یہ لوگ ان سب کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں ان کے مطابق اقدامات اٹھاتے ہیں اور جس کو بھی انہوں نے قوم کی نظروں میں گرانا ہو جس ادارے کا کردار بھی مچھو کرنا ہو جس کی عزت و احترام پہ وہ مٹی ڈالنے کے گوشش کرتے ہیں اس کے لئے وہ کبھی چانکیا بن جاتے ہیں کبھی گویبیلز بن جاتے ہیں اور کبھی میکیاولی بن کر سامنے آتے ہیں بظاہر دانی فرق کے روپ میں لیکن عملن ملکی مفادات کو بری طرح سے لتارنے والا کردار بن کر تاکہ وہ ڈالر سے حاصل کر سکیں تجوریاں پہ سکیں غیر ملک سے پاکستان کی انٹی جو ادارے ہیں ایجنسیاں ہیں ممالک ہیں ان سے وہ مفادات حاصل کر سکیں اعزازات حاصل کر سکیں ان کی نظروں میں پاپولیریٹی حاصل کر سکیں اپنے ملک کے مفادات کو بیچ کر ان کی نظروں میں وہ نمائیہ مقام حاصل کر سکیں اس طرح کے لوگ بلاخر بہت کے نقصان اٹھاتے ہیں نہ تو انہیں ملک لوگ قدر و منزلت کے انکاز سے دیکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پچھتی بان لوگ ملک اور ادارے جو ان پر انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنا مفاد اور مقصد نکلنے کے بعد انہیں ایشو پیپ پر کی طرح استعمال کرنے کے بعد ٹھینک دیتے ہیں اور پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے ساری عمر کن مقاصد کیلئے گزار دی ایف ای ای نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کی کمپین کرنے والوں کے خلاف جو بلکل ہی ایفیکٹ سے ہٹ کر لوگوں کے ذہنوں کو الجانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے انہیں پکڑا جائے اور ان سے ان الزمات کے حوالے سے پوری طرح سے تفتیش کی جائے ان سے پوچھا جائے کہ ان کے ماسٹرمائنڈ کون ہیں کن لوگوں کے اشارے پر وہ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں اور کیوں کر وہ جنرل آسم سلیم باجوا کو جنرل کمر جعبید باجوا کے ساتھ ملا کر نتھی کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سوائے اس کے پاکستان کو دو طرح سے نقصان پہنچا جائے سپیک پہ حملہ کر کے پاکستان کی مویشت کو جو پہلے سے ہی نون لیگ اور پپلز پارٹی کسی اچھی انداز میں چھوڑ کر نہیں گئی مزید بے باعت کیا جائے اور پاکستان کا سب سے مخترم ادارہ جو ان کی آنکھوں میں بری طرح سے کھٹکتا ہے اس کی عزت اور وقار کے ساتھ بھی کھیلا جائے کیا یہ روک کامیاب ہو بائیں گے اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو لوگوں نے انہیں معافیاں مانگتے دیکھا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے غلط خبریں لگائیں شہر سرخیاں بنائیں سپرلیڈ بنائیں اور پھر سپریم کورٹ میں جا کے معافیاں مانگتے رہے یہ وہی لوگ ہیں جن کی اس طرح کی انویسٹیگیٹیو ریپورٹس نووے پچانوے پرسنٹ تک غلص آبت ہوئیں رد ہو گئیں اور پھر یہ اس کی ذمہ داری لینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کے اوپر معافی مانگے ہیں یہ آئیں بائیں شائیں کر کے پتلی اور تنگلی سے نکلنے کی گوشش کرتے ہیں لیکن یہ کھیل کب تک چلے گا کیا یہ لوگ پاک فوج کے عادی دشمن لوگ پائیستان کے مفادات کے عادی دشمن لوگ اسی طرح سے کھل کھیلتے رہیں گے انہیں کوئی نہیں پکڑے گا ان کا کبھی احتساب نہیں ہوگا لگتا یہ ہے کہ گیدر کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرح بھاگتا ہے اب ایسا ہی ہونے جا رہا اور ان لوگوں نے اس طرح کی واردات کر کے اپنے آپ کو احنی شکلوں میں آنے کے لیے بندوبست کا دیا ہے اور اب پاکستان یہ مفادات کے رکھوالے پاکستان کی عدالتیں پاکستان کی عدارے پاکستان کی حکومت اس طرح کی بے ہودہ رویہ رکھنے والے پاکستان کو بدنام کرنے والے لوگوں کو سخت احتساب کریں گی اور ایف آئے اس حوالے سے سب سے پہلا سٹیپ ہوگا اس کی کاروائی ہیں ان لوگوں کی گرفتاریاں اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا ہر چیز سامنے آنا چاہیے پاکستان کے پاکستان قوم کے کہ انہیں کون ہینڈل کر رہا تھا ان کے ہینڈل کون تھے اور انہوں نے یہ جو مہیور الکول جائے دادیں بنائی ہیں پیسہ سمیٹا ہے کہاں سے سمیٹا بطور صافی یہ کس ساتھ تک رکومات جمع کر سکتے تھے جائے دادیں بنا سکتے تھے اور جو کچھ اوریشنل ان کے پاس موجود ہے اس وقت جن جزوں کے وہ مالک ہیں وہ کہاں سے آگئے ہیں کہاں سے گفت ہوں کہاں سے ازازات ملے تو اس طرح سے یہ لوگ کابو آئیں گے پکڑے جائیں گے اور جنرل آسم سلیم باجوہ اور ان کے بھائی پہلے ہی انعظمات کی سختی سے تردید کر چکے ہیں اب یہ ٹوٹر ٹرنٹ اخبارات کی لیٹ سوپر لیٹ شہ سرکیاں آرٹیکلز کیا ہمیں اچھا ایسے جلتا رہے گا لگتا ہے اب ایسا نہیں ہو پائے گا اور غیر ملکی لوگوں کی آنکھوں کا تارہ بننے کے لیے ملکی مفادات کے ساتھ مزید خلوار کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان لوگوں کو اب ایک نشانِ عبرت بنایا جائے گا پائیسان کے لیے پائیسان کی تاریخ کے لیے تاکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک مسال بنے اور پھر کسی کو جرت نہ ہو پائیسان کے مفادات کے ساتھ کھیل سکے اور پائیسان کی عزت و وقار کو بیچ کر غیر ملکیوں سے عزازات اور انعماد وصول کا روپے آج تاکہ کے لیے اتنا ہے پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اہم خبر کے ساتھ اس وقت تاکہ کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم روپے 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 روپے